دراصل رام گنچ میں جنازہ نکالنے کا جو معاملہ سامنے آیا ودایق رفیق خان کے سمرتن میں چالیس پارشد آئے ایف آئی آر واپس لینے کی یہ لوگ مانگ کر رہے ہیں کانگریس پردیش شدیکش اور پاریوہان منتری سے پارشد ودایق کے خلاف ایف آئی آر درج کرنا پولس کا غلط قدم ہے یہ ان کا کہنا ہے تو اس معاملے میں جس طریقے سے وپکش بھی لگاتار حملہ ور تھا گلاب چند کٹاریا کی بات کرے تو لگاتار اس معاملے کو لے کر چاہے وہ ستیش پونیاں ہو چاہے گلاب چند کٹاریا دونوں نے سرکار کو گھیرا انہوں نے کہا کہ آپ جہاں پر شادی میں لوگوں کو جھٹنے کی عنومتی نہیں دیتے جہاں پر آپ اگر لوگ سوشل ڈسٹنس کا پالن نہیں کرتے ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں تو آخر اس جنازے میں اتنے تمام لوگ کہاں سے جھٹ گئے اور کیوں جھٹنے دیا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ اس میں تمام کانگریس کے چہرے بھی دکھائی پڑ رہے تھے لہٰذا سرکار ایک طرف اور سرکار کی کارروائی ایک طرف پرشاستنک عملے کو جنردیش دیئے گئے ہیں اس حساب سے کارروائی کی گئی اس میں ایف آئی آر کی گئی تھی لہٰذا اب ودایق رفی خان کے علاوہ چالیس ایسے لوگ ہیں جو کہیں نہ کہیں اس کے خلاف اتر گئے ہیں دیپک ویلزی میڈیا سنبازتہ ہمارے ساتھ فون لائن پر ہے دیپک کس روپ میں دیکھا جائے کیونکہ وپکش لگاتار یہ کہہ رہا تھا کہ سرکار کارروائی کیوں نہیں کرتی اب کارروائی ہوئی ہے تو خود کئی سارے لوگ کئی سارے چہرے اب اس کارروائی کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں بسکل آپ نے چیز کہا ہے دیکھیں اکتیس میڈکا یہ پورا گھتنا کرام ہے جہاں پر بیس لوگوں کی عنومتی ہے انتیشتی میں شامل ہونے کی لیکن ہزاروں کی سنچہ کے اندر لوگ اس جاناجے کے اندر شامل ہوئے اور بعد میں پولیس نے کہیں گیارہ رفیق خان سہید گیارہ لوگوں کے خلاف ماملہ درج کیا اب کانگریس کے جو نگر نگم ہیریٹیٹس کے جو پارشد ہے قریب چالیس کے قریب وہ لام بند ہو گئے ہیں انہوں نے پرٹاپ سنگھ کھاچری آواز سہید انہے منتریوں سے ملاقات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ رفیق خان کی خلاف جو ماملہ درج ہوا ہے اس کو واپس دینے کی وہ مامل کر رہے ہیں اپنے مامل کو جو اتلاف فاروق کی ان کے نیچرات میں یہ پارشد ہے کانگریس کے انہوں نے گوزین سنگھ ڈوٹھانسرا اور پرٹاپ سنگھ کھاچری آواز سے ملے تے اور ان کا کہنا تھا کہ دلائک ویدائک کے خلاف ایف آئی آر درج کرنا پولیس کا غلط قدم ہے ایف آئی آر واپس لی جائے اور یہ بھی کیا حالانکہ ان پارشدوں کو دونوں ہی منتریوں نے ہاشوست کیا ہے کہ آپ کی مام کو مکشہ منتری اشوگلو تک پہنچائے جائے گا دیکھئے لیکن بڑی چیز یہ ہے یہ ویدائک کہہ رہے ہیں کہ میں جنازے میں شامل نہیں ہوا تھا میں وہاں پہ جو پاس میں ایک مجزی تھی وہاں گیا ہوا تھا لیکن لوگوں سے میں نے اپیل بھی کی تھی کہ آپ بیڑ نہیں جھوٹا ہے ان کے پریوار جانوں سے بھی اپیل ہمیں نے کروائی تھی کہ پروٹوکول کا ہمیں جہاں رکھنا ہے لیکن ایموشنل میں لوگ بہے گئے اور ایموشنل اتنا تھا ان کے پرتی کی جب لوگ ڈاؤن لگا تھا تو لوگوں کو گھر میں رہنے کی اپیل بھی انہوں نے ہی کی تھی تو ایسے میں جو ویقتی اپیل کر کے گھروں میں رہ سکتا ہے تو ان کے جب ڈیتھ ہوتی ہے تو لوگوں کو ایموشنل میں لوگ ایموشنل ہو گئے اور ان کی جنازے کے اندر شامل ہو گئے حالانکہ پولیس نے ان کو ایک بار بھی فون نہیں کیا جس طریقے سے وہ میڈیا میں لگاتا ہے ہم نے بیان دے رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس پورے جو جنازے نکلے گا اس کو کس طرح سے دیکھنا ہے پولیس ردکاریوں نے ایک بار بھی ان کو فون نہیں کیا لیکن انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پولیس ردکاریوں سے ان کی چرچہ ہوئی تھی لیکن اب دیکھنا یہی ہوگا کہ جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے اس کو کس طریقے سے لیا جاتا ہے اور اس پر کیا کچھ ریاکشنز آتے ہیں کیونکہ یہ بھلے کہہ دیا جا رہا ہو کہ ایموشن میں بہ کر تمام لوگ اکٹھا ہوتے چلے گئے ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک اور اس لیے اتنی بڑی تعداد لوگوں کی وہاں پر دکھائی پڑنے لگی لیکن ظاہر ہے کہ اگر پروٹوکال ہے تو ہے